نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہتوریا کانگریس پارٹی کے لیے سنوار کا دن بہت اعتحاضی ثابت ہوا جہاں 22 سال بعد عدیقش پت کے لیے چنا ہوا یہ مقابلہ کانگریس کے ورش نتاؤں ملکہ آرجن کھڑگے اور شہسی ثارور کے بیس تھا 24 سال بعد کوئی گاندھی پریوار کے باہر کا صدق سے کانگریس کا عدیقش بنے گا کیول یہی نہیں بلکہ کانگریس کے 137 سال کے اتحاس میں عدیقش پت کے لیے چھٹی بار چنا ہوا ہی مقابلہ ہوا ہے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ کانگریس عدیقش چناہوں کے لیے ہوئی ووٹنگ ملکہ آرجن کھڑکے اور شہسی ثارور کے بیچ میں ہے ٹککر ملکہ آرجن کھڑکے کا لمبا ہے سیاسی سفر شہسی ثارور ہیں کانگریس کے لوگ پریانیتا نیا عدیقش تیہ کرے گا آگے کا وزن 19 اکٹوبر کو ہوگی ووٹوں کی گنتی کانگریس کے عدیقش پت کا چناہوں آج شانتی پونڈ طریقے سے سمپن ہو گیا اس عدیقش پت کے چناہوں میں ملکہ آرجن کھڑکے اور شہسی ثارور میدان میں اترے ہیں اس چناہوں کے لیے دلی سمیت دیش بھر میں پیسٹ سے زیادہ متدان کیندر بنائے گئے تھے جس میں دیش بھر کے نو ہزار سے زیادہ پرتیمیدیوں نے اپنے مطا ادھکار کا استعمال کیا تو وہیں بھارچ جوڑو یاترہ پر نکلے راحل گاندھی نے بھی کرناٹک کے بیلاری استحت سنگنا کللو میں یاترہ کیمپ میں بنائے گئے متدان کیندر پر متدان کیا ساتھ ہی کانگریس کے کئی راجنیتک دگجوں نے بھی متدان کیا بتا دیکھی متوں کی گنتی بودھوار کو ہوگی متوں کی گنتی کے بعد لگ بھک چوبیس سال بعد کانگریس کا ادھکش گیر گاندھی پریوار سے ہوگا کانگریس کے اس ادھکش پت چناؤں میں پارٹی کے ملکار جن کھٹکے اور ششی تھرور شامل ہیں ایک تو سوشل میڈیا پر مشہور ہیں تو دوسرے کا لمبہ راجنیتک سفر رہا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ کھٹکے سونیا گاندھی اور راحل گاندھی کے امیدوار مانے جا رہے ہیں پر دونوں نیتاؤں میں ایک بات ہی خاص ہے کہ دونوں نیتا دکشڑ بھارت سے آتے ہیں کانگریس کے لوگ پریانیتا ششی تھرور کی چھاتر جیون سے ہی راجنیتی میں دلچسپی رہی ہے پڑے لکھے نیتا مانے جانے والے تھرور دلی کے سینٹ سٹفلس کولیج سے سکشا گرہن کی ہے اور دیش کے کچھ بودھی جیویوں میں ان کی گنتی کی جاتی ہے انہوں نے ویدیش میں بھی سکشا گرہن کی ہے اور کافی کم عمر میں وہ سنیوکت راست سے جڑے اور یو این کے انڈر سیکٹریٹری جنرل بنے انہوں نے 29 سال تک یو این میں اپنی سیوائی دی ہے تھرور کو انتر راستری ماملوں کا جانکار مانا جاتا ہے دراصل چھاچٹ سال کے ششی تھرور تروننت پورم سیٹ سے لگاتار تیسری بار لوگ سبا سانسد ہیں سال 2009 میں وہ یہاں سے چنے گئے تھے 2009 میں منموہن سنگھ سرکار میں مانو سنسادن وکاس منترالے کے ساتھ ہی ویدیش راجی منتری رہے اس کے علاوہ سال 2012 میں تھرور کو کیندری راجی منتری مانو سنسادن وکاس کے طور پر پھر سے کیابینٹ میں شامل کیا گیا اس وقت وہ کانگریس کے بگاوتی گھٹ جی تیس سموہ میں بھی شامل ہے ان سب کے بعد بھی تھرور کے سنگھٹن چلانے کے انہوں کی بات کی جائے تو وہ ان کے پاس نہیں ہے اس ماملے میں کھٹ کے ان پر بھاری پڑ سکتے ہیں ملک آرجن کھٹ کے کرناٹک کے دگشنیتا ہے جنہوں نے چھاتر راجنیتی سے اپنا راجنیتی کریئر بنایا اور انہیں سو بہتر میں کانگریس سے جڑے اس کے بعد گلبرگ شہر کانگریس کے ادھیکش بنے کھٹ کے کرناٹک کے کلبرگی جلے کی گرمیت کال سیٹ سے لگاتار اٹھ بار بھی دھائک رہے اور اس دوران وہ منتری بھی بنے دو ہزار نو اور چودہ میں دو بار لوگ سبہ سدس سے رہے دو ہزار انیس میں چناؤں میں انہیں ہار کا مو دیکھنا پڑا تو وہیں موجودہ سمائے میں کھٹ کے راج سبہ سدس سے ہیں ساتھی لوگ سبہ اور راج سبہ دونوں ہی جگہ میتہ سدن بھی رہے ہیں راج اور کینڈر دونوں ہی جگہ منتری بھی رہ چکے ہیں ملکار جن کھٹ کے کے پاس سنگٹھن کا کافی انہوں ہوئے گوھر طلب ہے کہ ان کے سیاسی سفر میں تین بار کرناٹک کے مکہ منتری بننے کا موقع آیا لیکن وہ سیم بنتے بنتے رہ گئے دراصل کھٹ کے کانگریس کا دلیت چہرہ ہیں اور وہ ادھیاکش کا چناؤں جیتتے ہیں تو جگ جیون رام کے بعد کھٹ کے دوسرے دلیت نیتہ ہوں گے جو پارٹی ادھیاکش بنیں گے اس کے علاوہ کھٹ کے کرناٹک سے آنے والے دوسرے ایسے نیتہ ہوں گے جو کانگریس ادھیاکش کی کورسی پر بیٹھیں گے ان سے پہلے ایس نیچ لنگ پا 1968 79 میں کانگریس کے ادھیاکش بنے تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کانگریس کا ادھیاکش پت کا چناؤں کون چیتتا ہے یہ آنے والے 19 اکٹوبر کو ہی پتا چلے گا بیورو ریپورٹ پرائیم ٹی وی ہماری خاص ریپورٹ میں فیلال اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نماشو آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی